انسان کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کسی دوسرے انسان کو بہت شدت سے مانگتا ہے بہت رو رو کر مانگتا ہے بہت وظیفے کرتا ہے استخارے کرتا ہے منتیں مانگتا ہے دردر کی خاک چھانتا ہے روتا ہے گر گراتا ہے مگر وہ نہیں ملتا پھر ایک وقت آتا ہے اس انسان کے آنسو خوشک ہو جاتے ہیں وظیفے بھول جاتے ہیں وہ جسے انسان کو مانگ رہا ہوتا ہے اسی رب کا ہو جاتا ہے اس کو حقیقی محبوب مل جاتا ہے جو رب کائنات کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رب اور اس کے محبوب کو پانا سب سے سب سے بری چیز کو پانا ہے انسان کو رب اور اس کے محبوب کی دریافت ہو جاتی ہے اور پھر کہتا ہے دنیا والو جو چیز چاہو مجھ سے مجھ سے چھین لو لیکن تم میرے رب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے نہیں چھین سکتے مجھ سے نہیں چھین سکتے پھر کیفیت بدل جاتی ہیں ہر وقت ذکر یار میں رہنا اچھا لگتا ہے انسان کا سجدے میں پڑے رہنے کو دل کرتا ہے اسی در پر سکون ملتا ہے اور پھر اچانک وہ مل بھی چاہتا ہے جس کے لیے دعائیں کی تھی گرگرائے تھے وظیفے پڑتے تھے ہر ایک سے لڑتے تھے مگر پھر احساس ہوتا ہے وہ محسوس ہی نہیں ہوتا جو کبھی پہلے ہوتا تھا اب وہ اس طراب نہیں رہا جیسے کوئی توفان اندر تھم سجاتا ہے کیونکہ حقیقی عشق ہر عشق کو بھلا دیتا ہے انسان نئی دنیا میں رہنے لگتا ہے جہاں بس سکون بس سکون ہوتا ہے پھر بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے یا باری طالع تم اسے راضی ہو جا یا رب کریم بس تم اسے راضی ہو جا یا محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اسے راضی ہو جا جن سے یہ راضی ہو جاتے ہیں نا ان پر عشق کی حقیقت آیاں ہو جاتی ہے ان پر عشق کی حقیقت آیاں ہو جاتی ہے آیاں ہو جاتی ہے کہنا تو چاہیے کہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ ہی کریں گے جو آپ کا دل چاہتا ہے تو اللہ حافظ